ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ڈنمارک کی سیر پر سیر کروانے سے پہلے تمام نئے آنے والوں سے ہمارا یوٹیوب پر مجود سپائیڈر بل چینل اور بورن ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں شمالی یورم میں واقعہ ڈنمارک شمال میں سویڈن اور ناروے ہیں اور جنوب میں جرمنی مشرق میں بہیرہ بالٹک اور مغرب میں بہیرہ شمالی میں واقعہ سکنڈینیوین کنٹری ہے ڈنمارک آفیشل نام کینگڈم آف ڈنمارک ہے ڈنمارک دنیا کے سب سے خوشحال اور پر امن ممالک میں سے ایک ہے ڈنمارک کا جھنڈا دنیا کے کسی بھی ملک کے جھنڈے سے پرانا ہے جو 1219 سے استعمال کیا جا رہا ہے ڈنمارک کی تاریخ کے اہم حصوں کا پتہ پتھروں سے ملتا ہے سب سے پرانا پتھر تقریباً نومی صدی کا ہے یہ پتھر ڈنمارک کے شہر جیلنگ میں موجود ہیں ڈنمارک کا نام یہیں پہلی بار لیا گیا تھا بادشاہ ہارلنڈ نے پورے ڈنمارک اور ناروے پر حکومت کی بارمی صدی میں ویلڈی مرڈ ڈنمارک کا بادشاہ تھا اس نے ایسٹ لینڈ کو فتح کیا ایسٹ لینڈ کا درل حکومت ٹیلن تھا اس کی بنیاد ڈینش لوگوں نے ہی رکھی دی تیریویں صدی کے آخر میں ملکہ مارگریڈ نے ڈنمارک، سویڈن اور ناروے پر حکومت کی ڈنمارک نے یورپی یونین کی رکنیت یکم جنوری انیس سو ترہتر میں حاصل کی ڈنمارک کو یورپ کی ساس بھی کہا جاتا ہے ڈنمارک میں یونین پارلمنٹری آئینی بادشاہت ہے ڈنمارک موجودہ ملکہ مارگریڈ دوئیم ہے اور وزیراعظم لارس لوکک لاس موسن ہے جو ڈنمارک کے پچیس میں وزیراعظم ہے ڈنمارک کی قومی زبان ڈینش ہے دوسری بولی جانے والی زبانیں فروز، گرین لینڈک اور جرمن ہے ڈنمارک کا رکبہ چوبیس ہزار نو سو اکتیس کلومیٹر ہے جو دنیا کا ایک سو تیسوہ بڑا ملک ہے اور خود مختار فرو آئرلینڈز اور گرین لینڈ کا رکبہ بھی شامل کر لیا جائے تو اس کا کل رکبہ بائیس لاکھ تس ہزار پانس اوناسی کلومیٹر بنتا ہے ڈنمارک کی عبادی پانس شاری اوناسی میلین ہے جو عبادی کے لحاظ سے ایک سو بارویں نمبر پر شمار ہوتا ہے کوپنہیگن اس کا دارالحکومت ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی کوپنہیگن کو دنیا کے سب سے خوبصورت اور تمام سولتوں کی دستیابی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے دارالحکومت کی عبادی تقریباً بارہ لاکھ کے قریب ہے اور دوسرا بڑا شہر اراحس ہے جس کی عبادی دو لاکھ چالیس ہزار کے قریب ہے ڈنمارک اور سویڈن کو آپس میں ملانے کے لیے سمندر پر پل بنایا گیا ہے اس پل کی خاصیت آدھا سمندر کے اوپر ہے اور آدھا سمندر کے نیچے آپ نے اپنے سمارٹ فون میں بلوٹوٹ ضرور استعمال کیا ہوگا اس کا نام ڈنمارک دوسرے بادشاہ ہیرالیڈ بلوٹوٹ کے نام پر رکھا گیا ہیرالیڈ نے بکری ہوئی سلطنت کو متحد کیا تھا بلوٹوٹ بھی مخلق ٹوائسز کو بہن منسلک کرتے ہیں بلوٹوٹ کا لوگو بھی ہیرالیڈ بلوٹوٹ کے نام کے ابتدائی حروف سے بنایا گیا ہے ڈنمارک کا امیر ترین شخص انڈریس ہولیچ پولیسین ہے جس کی دولت کی مالیت سات شرعہ چار ارب ڈالر ہے جو کپڑوں کی مشہور چین بیس سیلر کے مالک ہیں ڈنمارک میں لوگ سال بار پرانے شیشے کے برتنوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور 31 دسمبر کی شام دوستوں اور رشتہ داروں کے دروازے سے انہیں توڑ کر چکنا چور کر دیتے ہیں لیگو ڈنمارک کی کمپنی ہے لیگو کا مطلب ہے اچھا کھیلو یہ کمپنی 1932 میں بنائی گئی تھی یہ اب تک تین شارعہ دو کھرب لیگو برک سیل کر چکی ہے ڈنمارک کی سرحد صرف جرمنی کے ساتھ ملتی ہے باقی تمام ممالک کے درمیان پانی ہے ڈنمارک کی لیرپک مکھن دنیا بھر میں مشہور ہے یہ پتہ نہیں سور کے دور سے بنتا ہے یا گائے کی ڈنمارک دنیا کا پانچمہ بڑا فود برامت کرنے والا ملک ہے ڈنمارک کی آرمی کو رائل ڈینش آرمی کہا جاتا ہے جس کے ایکٹیو سولجر کی تداد 12500 ہے ریزرو آرمی 63000 کے قریب ہے اس کی بنیاد 17 نومبر 1614 کو رکھی گئی یعنی 404 سال ہو گئے ہیں اور اسے دنیا کی سب سے قدیم آرمی بھی شمار کیا جاتا ہے ڈنمارک دنیا کا پرفضہ رکھنے والا ملک ہے جس میں یہاں کے قوانین کا بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کو یہ جان کا ضرور حیرت ہو کہ ڈنمارک میں سیکلوں کی تداد وہاں کی آبادی سے بھی زیادہ ہے ڈنمارک میں امیر ہو یا اس درجے کا شہری سبھی شہر کے اندر کا سفر نیدل لینڈ کی طرح سیکل کے ذریعے کرتے ہیں ڈنمارک دنیا میں سب سے زیادہ نوبل انام جتنے والا ملک بھی ہے جو اب تک تیرا نوبل پرائز جی چکا ہے پانچ میڈیسان، تین فزیکس، تین لیٹریچر اور کمیسٹری میں کوپنہیگن کی مشہور حیران کن رنگدار امارتیں برائٹ کلر بلڈنگز ڈنمارک میں یہ شاید وہ جگہ ہے جس کی سب سے زیادہ فوٹوگرافی ہوتی ہے یہ بلڈنگز دراصل نیحان ہاربر کا حصہ ہیں یہ ہاربر اور شہر کا یہ علاقہ ڈنمارک کے بادشاہ کرسچن پنجم نے 1670 تا 1673 کے درمیان سویڈش جنگی قیدیوں سے تعمیر کروایا جو 1658 سے 1660 تک جاری رہنے والی سویڈن اور ڈنمارک کی جنگ میں قیدی بنائے گئے اس ہاربر کی تعمیر کے بعد اس دور میں بحری جہاز سمندر سے شہر کے اندر مختلف جگہوں پر کارگو سرورز فراہم کرتے تھے سمندر سے شہر کے مختلف حصوں تک نہر بنائے گئی تاکہ سمان کی ترسیل میں آسانی ہو یہ ہر بر جہاز رانی کا کام بھی کرتے اور جہازوں کے عملے کو مینوشی اور جسم فروشی کا سمان بھی مہیا کرتے ڈنمارک کا شورہ افاق مصنف ہانس ایڈریسن بھی 18 سال اس جگہ مکیم رہا اب ایڈریسن کے گھر کو میوزیم اور سوینئر شاب میں تبدیل کر دیا گیا ہے ڈنمارک کا سلانہ جی ڈی پی 287 ارب ڈالر ہے جو دنیا میں 52 نمبر پر شمار ہوتے ہیں ڈنمارک کی فیقس آمدنی 49883 ڈالر ہے جو دنیا میں 19 نمبر پر شمار ہوتی ہے ڈنمارک چودہ شارعہ چار ارب ڈالر کمپیوٹر اور مشینری سے کماتا ہے تیرہ ارب ڈالر فارماسوٹیکل سے کماتا ہے پانچ ارب ڈالر تیل سے چار شارعہ ایک ارب ڈالر میڈیکل آلات سے تین شارعہ سات ارب ڈالر خنزیر کے گوشت سے ڈنمارک میں انسانوں کی دداد پانچ شارعہ سات ملین ہے اور سور کی دداد ستائیس ملین ہے تین شارعہ چھ ارب ڈالر مچھلی سے دو شارعہ نو ارب ڈالر فنیچر سے اور دو شارعہ نو ارب ڈالر گاڑیوں سے اور دو شارعہ آٹھ ارب ڈالر انڈے اور شہ سے کھٹا کرتے ہیں دنمارک کی سب سے بڑی کمپنی مارسک کنٹینر سپلائی کرنے والی کمپنی ہے دنمارک کی کرنسی ڈینش کراؤن ہے جو پاکستانی اٹھانہ شارعہ تیس رپوں کے برابر ہے کراؤن یا کرونا کو لاتینی کرونا سے نکالا گیا جس کا مطلب ہے تاج شمالی یورپ کے مختلف ممالک سویڈن، نارمی، ڈنمارک، آئسلینڈ اور اسٹونیا اور چیک جمہوریہ میں بھی کرونا نامی کرنسی استعمال ہوتی ہے دنمارک میں ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ ہے دنمارک کی سب سے انچی بلڈنگ ہارلیو ہسپٹل کی ہے جس کی ہائٹ ایک سو بیس میٹر یعنی تین سو چورانویں فیٹ ہے اور اس ہسپٹل کو دنیا کا آٹھمہ جدید ترین ہسپٹل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے دنمارک کا لٹریسی ریٹ نڑنے میں فیصد ہے یونیورسٹی آف کوپنہیگن کو ملک کی نمبر ون یونیورسٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے یہ یونیورسٹی دنیا کی تیسویں نمبر کی اچھی یونیورسٹی ہے دنمارک کا مطلب لینڈز آف دینز ہے دنمارک میں ایک سو چوراسی دن سال میں برف باری کا ریکارڈ ہے دینش سلطنت دنیا میں سب سے قدیم ترین مسلسل بادشاہت ہے اور ایک ہزار سال سے زائد سے عرصے سے موجود ہے دنمارک پاکستان سے ٹائم کے لحاظ سے تین گھنٹے پیچھے کوپنہیگن میں مناروں والی پہلی مسجد کا افتتا ہوا اس مسجد کی تمیر کے خلاف دنمارک میں مظاہری ہوئی چھہ ہزار سات سو اسکوائر میٹر پر تمیر کی جانے والی اس مسجد کی امارت میں مسجد کے علاوہ ثقافتی مرکز، سٹوڈیو اور فٹنس سینٹر بھی موجود ہے اس مسجد کے لیے قطر نے ڈیڑھ سو ملین کرونٹ دیئے ہیں جو تقریباً 20 ملین یورو بنتے ہیں افتتا ہی تقریب میں کسی ڈینش سیاستدان کا موجود نہ ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے ڈنمارک میں شدید مخالفت پائی جاتی ہے ڈنمارک میں آباد 2 لاکھ مسلمانوں کو امید تھی کہ ڈینش معاشرہ انہیں قبول کر سکتے ہیں تاہم حکومت کی جانب سے افتتا ہی تقریب میں کسی ڈینش سیاستدان کا موجود نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے ڈنمارک میں مسلمانوں کے خلاف شدید مخالفت پائی جاتی ہے ڈنمارک کے کنٹری کوٹ 3 ہیں ڈنمارک کا پلس 45 فائرو ایس لینڈ کا پلس 298 ہے گرین لینڈ کا پلس 299 ہے اور اسی طرح اس کے 3 ڈومین نیم میں ڈاٹ ڈی کے ڈاٹ ایفو ڈاٹ جی ایل ہیں ڈنمارک اشمار دنیا کے سب سے کم کرپترین ممالک میں پہلے نمبر پر ہے یعنی بدنوانی کا تصور بھی نہیں پایا جاتا ڈنمارک کو دنیا کے سب سے خوشباش لوگوں کا ملک کہا جاتا ہے ڈنمارک میں ہر شخص دن میں چار کپ کافی پیتا ہے گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو ڈنمارک کی ملکیت ہے ڈنمارک میں ساحل سمندر 11,771 کلومیٹر ہے جو دیوارے چین سے کہیں زیادہ ہیں ڈنمارک کے ساحل سرفنگ کے حوالے سے سکنڈینیوین کنٹرنی میں سب سے بہترین مانے جاتے ہیں ڈنمارک کو دنیا کا سب سے مشکل ملک کہا جاتا ہے جہاں پیسہ سیف کرنا مشکل ہے کوپنہیگن ہیجے سٹریٹ 3.2 کلومیٹر لمبی ہے جو پیدل چلنے والوں کے لیے فوٹبال ڈنمارک کا قومی کھیل ہے ڈنمارک کے دو تہائی افراد کے نام کا انڈ سین سے ہوتا ہے ڈنمارک میں حکومت کے فراہم کردہ ناموں کے علاوہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ڈنمارک میں شادی کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا ڈنمارک کے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں اجنبیوں کے ساتھ نہیں ڈنمارک میں لڑکیوں سے کبھی بھی ان کی تنخواہ نہ پہنچیں ڈنمارک دنیا کے کم علودگی والے ممالک میں سے ایک ہے اسے دنیا کے پر امن ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے ڈنمارک کے لوگ خوشحال ترین لوگ ہیں ڈنمارک کا ہر شخص تیراکی جانتا ہے ہر سکول میں تراکی سیکھنا لازمی ہے ڈنمارک ہر طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ملک ہے کہیں سے بھی سمندر پچاس کلومیٹر سے زیادہ دوری پر نہیں اس لیے ہر شخص کے لیے تیراکی جانا ضروری ہے ڈنمارک ایک فلیٹ ملک ہے اس کی سب سے بلند جگہ سطح سمندر سے صرف اکتیس میٹر سے بلند نہیں ہے دنیا کی سب سے لمبی ہرتال تیتیس سال تک جاری رہی تھی یہ ہرتال چار جنوری 1961 کو ختم ہوئی ہرتال کوپن ہیگن ڈنمارک میں باربروں کے اسسسٹنٹ کے مطلق تھی ڈنمارک اشمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں عورتوں کو ہجاب کرنے پر پبندی ہے اور ہجاب کرنے کی صورت میں دو ہزار کراؤن جرمانہ ہے ڈنمارک میں دن کے وقت سردیوں میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو کم از کم ڈم رکھنا ضروری ہے ورنہ جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتے ہیں اسی طرح ڈنمارک میں ہوتل میں اس وقت تک بل کی ادائیگی کرنا ضروری نہیں ہے جب تک آپ خود سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہے کوپن ہیگن میں سن 1843 قائم ٹی وولی گارڈن میں قائم دنیا کا قدیم ترین امیوزمنٹ پارک جو 40 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے یہ پارک سن 1843 میں ڈنمارک کے بادشاہ کے حکم پر قائم کیا گیا تھا اور ورلڈ ڈیزنی کو اسی پارک کی طرز پر تمیر کیا گیا ہے ویورز یہ تھی آج کی ہماری ڈنمارک کے متعلق چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ اسی اپنے پیاروں کے ساتھ فیس بک ویٹس ایپ پر شیئر کریں گے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان سندہ بات